کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں آزم پر اب تک 84 سے زیادہ مقدمے درد ہو چکے ہیں وہیں آزم کے گھر پر پرشاہ سن نے جو نوٹس چسبہ کی تھی انہیں گھر والوں نے اکھال کر فیک دیا ہے ریپورٹ دیکھیں جوہر یونیورسٹی کے لیے زمین اتکرمر سے لے کر پھینس چوری اور ڈکیتی تک کے معاملے میں فسے سپہ سانسد آزم خان کے گھر کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے آزم خان کے گھر کے گیٹ کے باہر چسبہ ہوئے عدالتی نوٹسوں کی فوٹو سوشل میڈیا پر جم کر شیئر کی جا رہی ہے سوموار رات بھی آزم کے گھر کے باہر گنج تھانے کی پولیس نے ان کے ساتھ ان کی پتنی اور ان کے بیٹے ویدھائک عبداللہ کے نام سے نوٹس چسبہ کیے آپ کو بتا دے کہ سانسد بننے کے بعد سے اب تک آزم پر قریب 84 مقدمیں ترج ہو چکے ہیں اس میں جوہر یونیورسٹی کی زمینوں سے سمبتے 30 مقدمیں شامل ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ گھر پر کسی نے نوٹس کو ریسیب نہیں کیا اس لیے گیٹ پر نوٹس چسبہ کیے گئے ابھی تک چونکہ ان کا پکشن کے دوارہ نہیں رکھا گیا ہے اس ناقے 27 مقدم میں کیونکہ اچھ کو نے نوٹس جریعے چسبہ تعمل کیا کیونکہ نوٹس کسی نے ریسیب نہیں کیا تو ان کے دروازے پر یہ نوٹس چسبہ کیا ہمارا کام ہے کہ ہم نے اسے نوٹس چسبہ کر دی چسبہ کرنے کے بعد وہ نوٹس پھاڑ دیں وہیں آزم پر لگاتار درج ہو رہے مقدموں سے ان کے سمرتک ناراض ہیں آزم کے گھر پر چسبہ نوٹسوں کو ان کے سمرتکوں اور پریوار کے لوگوں نے اکھاڑ دیا اور گھر کے باہر سرکشہ کرمی تینات کر دیے گئے اب تک اس پورے ماملے میں آزم خان نے اپنی بات نہیں رکھ لیا ہے وہیں سماجوادی پارٹی کے راشتری ادھیاکش اکلیش یادو آزم خان کے لیے رامپور جا چکے ہیں اور لگاتار ان مقدموں کو سازش بتا رہے ہیں فیلحال آزم خان کی مشکلیں کم ہوتی نظر نہیں آ رہے ہیں اومپال بھارت سماشار رامپور